سورت اس وقت کیا ہے یورپ اور امریکہ سے آپ مشرق کی طرف آئیے پہلے عالم عرب ہے عرب مسلم ورلڈ مجھے یہ کہتے ہوئے سب دکھ ہو رہا ہے پورا عالم عرب وہ فتح کر چکے وہ عرب ممالک کے جو اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگ گئی کبھی صرف انور سعداد نے ریکنائز کیا تھا پوری دنیا میں شور بچا تھا اس پر لعنت بلامت ہوئی تھی اب تو ایک ایک کر کے وہ شاہ حسن ہو چجدائے شاہ حسین ہو اب تو وہاں سے ویزے ختم ہو رہے ہیں سعودی عرب اور عمارات انہوں نے جو کچھ کاروباری بندی سے لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی ان میں نربی بیدا کر دی گئی یہ صورتحال ہے کہ واقعتاً ان کی جو عالمی تسخیر کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور بدتسمتی سے امت مسلمہ کا جو قلب ہے اس امت کا قلب امیین پر مستمیل ہے حُوَ الَّذِي بَعْسَ فِي الْمُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُذَكِّيْهِمْ امیلہ آخری لائے حضور بھی امی تھے انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج وہ قلب جو ہے عالم اسلام کا وہ یہودیوں کے شکنجے میں کس آجا چکا بہرحال انہوں نے ابھی حال ہی میں پوپ سے بھی ایک فتوہ حاصل کر لیا ہے کہ یہودیوں پر جرم نہیں ہے الزام نہیں ہے مسیح کو سولی دینے کا چاریز بدل گئی جو انیس سو برس تک ایک تاریز چلی آ رہی تھی بیگ جنبیشِ قلم توپ صاحب نے انہیں کچھ ذمہ داری سے مری اور آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں عساق ریبین جب یہ واشنگتن سے واپس آ رہا تھا جب کچھ وقفہ پڑ گیا تھا جو مسالحت کی گفتگو ہو رہی تھی پیلو کے ساتھ تو واشنگتن سے واپس آ کے ہوئے پوپ سے مل کر آیا ہے اب ویٹی کان میں تشلیم کر لیا ہے اسرائیل کو اور اس کا اب سفارت خانہ ویٹی کان کا یروشنم میں کھلنے والا ہے میری اس پوری گفتگو کا حاصل کیا ہے انہوں نے تھری پرانگ اٹیک کے ذریعے سے یورپ کو اور یورپ کے ساتھ اب امریکہ ان دونوں کو اپنے سکنجے میں کش لیا ہے فتح کر چکے ہیں یہ وہ بات تھی جو علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے وہ تو صرف ایک قوم تھی جرمن قوم جسے کچھ عرصے کے بعد احساس ہو گیا کہ یہودی کس سیہ کا نام ہے نتیجہ تن یہودیوں کے قول کے مطابق ساٹھ لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا ہے لیکن اس کے علاوہ جس کو آج کل ویسٹ کہا جاتا ہے وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ان کے اوپر مکمل تسلط ہے یہودیوں کا وہ یہودیوں کے آلہ اکار بنے ہوئے ہیں سود کے ذریعے سے مالیاتی شکنجے میں جکڑا ہوا فیٹرل ریزرف فرنڈ جتنا بھی امریکہ کا ہے یہ سرکاری بینک نہیں ہے یہودیوں کے ننجی ادارے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی مقروض حکومت جو ہے وہ امریکہ کی ہے یہودی طرز خواہ ہے اور امریکہ کی حکومت ان کی مقروض ہے اس لیے کہا ہے نکسن نے اپنی کتاب میں کہ کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے امریکہ کا جو یہودیوں کی رائے کے خلاف چل سکے اس نے یہ بات کہہ دی اور لکھ دی کھل کر لکھ دی اپنی کتاب پہ لکھ دی بانہر اس کے زمن میں جو انہیں آخری کامیابی حاصل ہوئی اعلان بال فور انیس سو سترہ یہودی آباد ہونے شروع ہو گئے اور اصل میں اسی کے لیے خلافت کو منسوخ کرایا گیا سلطان عبد الحمید اگرچہ یہ ترکی خلافت جو ہے برد بیمار کمزور پھر بھی وہ مسلمانوں والا جذبہ اتنا تھا انہیں بڑی سے بڑی رشوت پیش کی گئی تھی ظاہر بات ہے یہودیوں سے بڑھ کر رشوت دینے والا کول ہوسکتا جن کے ہاں ایسے بینکر ہوں جو چالیس چالیس بلین ڈالر کا ایک چیک لکھ سکے پھر یہ کہ ان پر سیاسی دباؤ بہت ڈالا گیا انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رہی یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی کہ جو واحدہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی نے خلیفہ راشد نے ہم اس کے پابند ہیں اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں لہذا انہوں نے اس خلافت ہی کا بستر تیہ کر آیا اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری نہ مسلمانوں کی وحدت ملی کی کوئی علامت دنیا میں باقی رہے اور نہ مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو کر کوئی موقع بھی قیار کر سکے اعلان بال فور کے نتیجے میں آبادکاری شروع ہوئی انیس سو اٹھالیس میں اسرائیل قائم ہو گیا موجزہ ہو گیا انیس سو سٹھ سٹھ میں اس کی توسیح ہو گئی اس میں ایک بات اور بھی ارز کر دوں یہ سارا کس طور سے ہوا ہے کام آپ نے زائنزم کا نام تو سنا ہے سہہونی تحریک خود اس کا جو بابا آدم تھا آرڈر آف الومیناٹی سترہ سو چیتر یکم مئی یہ نظام قائم کیا وائساپ نے اور اس نظام کے تحت فری میسنری اور راجز آف ڈی گریٹ آورینٹ قائم کیے گئے یہ سارا ہتھنڈا وہ ابلیسی نظام اس کی تفصیل ایک کینیڈین آتھر نے لکھی ہے کتاب نے پاؤن زندگیم یہ سارا دھنڈا ایک شیطانی چکر ہے ابلیسی چال ہے اور اس کے ذریعے سے اسرائیل قائم ہوا اور اس کی توسیح بھی ہوئی انیس سو سٹھ میں اب یہاں تک پہتنے کے بعد ان کے پیش نظر بقیہ دنیا کی تسخیر اور اسے فتح کرنے کا معاملہ ہے اور سب سے پڑھ کر اسلام کی بیغ کنی اور اس کا راستہ روکنا یہ ان کے پیش نظر ہے یریدون علیتفعور اللہ بی افوائے صورت اس وقت کیا ہے یورپ اور امریکہ سے آپ مشرق کی طرف آئیے پہلے عالم عرب ہے عرب مسلم ورلڈ مجھے یہ کہتے ہوئے سب دکھ ہو رہا ہے پورا عالم عرب وہ فتح کر چکے وہ عرب ممالک کے جو اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگ گئی کبھی صرف انور سعداد میں ریکنائز کیا تھا پوری دنیا میں شور مچا تھا اس پر لانت بلامت ہوئی تھی اب تو ایک ایک کر کے وہ شاہ حسن ہو چاہ شاہ حسین ہو اب تو وہاں سے میزیں ختم ہو رہے ہیں سعودی عرب اور عمارات انہوں نے جو کچھ کاروباری بندی سے لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی علم نربی بیدا کر دی گئی یہ صورتحال ہے کہ واقعتاً ان کی جو عالمی تسخیر کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور بدقسمتی سے امت مسلمہ کا جو قلب ہے اس امت کا قلب امیین پر مستمیل ہے حضور بھی امی تھے انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج وہ قلب جو ہے عالم اسلام کا وہ یہودیوں کے شکنجے میں کسا جا چکا اکثر وہاں کے جو حکمران ہیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں سٹوڈیز یہ حالات جہاں تک عالم عرب کا تعلق ہے تل خقائط ہیں جو بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے یہ جو اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو امھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یہ دوبارہ ایک بہت بڑے پیمانے پر حق و باطل کا گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے ملاہم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشنگوئیاں فرمائیں تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے اس کو سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ اس میں جو قوتیں ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں وہ کونسی ہیں نیو ورل آرڈر کہنے کو امریکہ کے زیر قیادت ہے حقیقت میں امریکہ خود یہودیوں کے پنجے میں ہے یہ وہی ابلیسی طاقت ہے جو آگے پڑھ رہی ہے عالم عرب کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس اگلا عالم اسلام کا حصہ ہے غیر عرب مسلم ورل ایران ہے اس کے شمال مشرق میں ترکستان ہے روسی اور چینی مشرق میں افغانستان ہے پاکستان ہے یہ ایک بہت بڑا سالڈ بلوک ہے اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے بھارت ظاہر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں سوائے کشمیر کے لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم پندرہ اٹھارہ کروڑ مسلمان مدود ہیں آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھتر ہے وہ بھارت ہے اس کے بعد پھر انڈونیشیا ملائشیا ہیں اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ ابھی انہیں فتح کرنا ہے نیو ورلڈ آرڈر کا یوں سمجھئے کہ ابھی یہ ہارڈ لڈ ٹو کریک ابھی یہ ایک لوہے کا چنہ ہے چائنہ کی شکل میں موجود اور مجھے یاد آرہا ہے ڈیگال کے الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے اس نے کہا تھا کہ ہم نے خام غاروس کو اپنا دشمن بنا لیا ہے وہ تو ہمارا بھائی ہے وائٹ ریسس وہ تو ملیادی طور پر یورپیل قوم ہے بیویر آف ڈی ییلو ماسز آف ڈی ایسٹ تمہیں گھبرانا چاہیے تمہیں خبر لینی چاہیے وہ مشرق بعید کے جو زرد روح لوگ ہیں چائنہ انڈو چائنہ جاپان ییلو ریسٹ ابھی اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فارس کا خاص طور پر ییلو ماسز یہ ہے کہ جنہیں ابھی انہیں ٹیکل کرنا ہے اور اسی لیے میں اس کرنا چاہتا ہوں حقائق ہمارے سامنے رہنا چاہیے یہ پہتالیس ورس کے بعد امریکہ کو کیسے خیال آ گیا کہ کشمیر کا مسئلہ واقعی ہے ساکی نے پجملانہ دیا ہو شراب میں یہ کہاں سے رابن رافیل آئیں پچھلے سال اور مسئلہ کو زندہ کر کے چل دی ہم خوش ہوئے امریکہ نے مان لیا حقیقت میں امریکہ کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں کہ ایک اور دوسرا اسرائیل بنائے آزاد بنا کر اس کو اپنے تسلط میں لیں اس لیے کہ اگر جو پروگرام ہے اگر مہا پر فرض کیجئے بہت مطالبہ ہمارا مان لیا جائے پلے برسائٹ کرایا جائے اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپ کو آزاد کشمیر سے بھی اپنی فوجیں نکالنی پڑیں گی آپ کو گلگتر ملتستان سے بھی فوجیں نکالنی پڑیں گی بھارت بھی ادھر سے فوجیں نکالے گا اور رہ جائے گا کون یہ چھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جا رہے گا پھر تو وہی راج کرے گا جو یو این نو پر تابض ہے اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس دولت کے امبار اور جو بھی ان کی چالاکیاں اور ہوشیاریاں ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ایک نئے اسرائیل کی سکل دے لیں موسیقی موسیقی موسیقی